بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکھ در تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجاتے اور اس طرح کے ساتھ آج کی ویڈیو کا سپیشل ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل دیسی ویلیج فورس میں خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کی سپیشل ویڈیو کچھ یوں ہے کہ اببا جی آ چکے ہیں ہمارے گھر اور پہلے ان کے لیے کھانا تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سب سے ہم اپنے پیارے اببا جی کو ملوائیں گے ساری چیزیں تیار کر چکی ہیں اور اب پہلے تیار کر لیتے ہیں سالنڈ میرے خیال میں آج چکن کڑا ہی بنائیں گی مخترمہ اور اس کے بعد طبی پہ روٹیاں پکا لیں گی اس ویڈیو میں مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس مائک نہیں ہے تو جو بیک گرونڈ میں آپ ٹھک ٹھک کی آواز سن رہے ہیں وہ ہمارے پڑوس میں آٹا پیسنے والی چکی لگی ہوئی ہے تو اس لیے اس ویڈیو میں میں ہی بولوں گا اور اس ویڈیو کو کچھ اسی طرح ہم کمپلیٹ کریں گے پہلے چولے میں چلاتے ہیں آگ لیں جی چولے میں آگ جل چکی ہے اور کڑاہی میں ڈال لیتے ہیں پہلے پیاز دو پیاز اس کے بعد ڈالیں گے دو ٹوماٹر رافلی چاپ کی ہوئے اور تین چار ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی دو ٹیبل سپون آدھر کور لسن کا پیسٹ اور پانی پانی انہیں وہاں پانا ہے کیا مینکی ایک گلاس پانی اچھی طرح الٹم پلٹم کرتے ہوئے مکس کر دیا ہے اور اب اس کڑاہی کو رکھ لیتے ہیں چولے پہ تو اس کو پکنے دیتے ہیں تب تک پکائیں گے جب تک یہ ٹماتر پیاز اور ادھر کور لسن کا پیسٹ اچھی طرح بائل نہیں ہو جاتا کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تو آپ آگ پہ ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ یہ کوئی گیس والی آگ تھوڑی ہے کہ بٹن دبایا اور کم کر لی بٹن دبایا زیادہ کر لی تو جولے کی آگ جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہوتی ہے تو اس کا یہ سسٹم نہیں ہوگا بہرحال ڈھکن اٹھا کے دیکھتے رہیں گے جب اچھی طرح اُبل جائیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں پہلے جلائی آگ باریک لکڑیوں سے اور اب ایک موٹا سارا ٹمبا چولے میں رکھ لیتے ہیں انہوں ٹمبا ہی آندے نا ٹمبا ہی آندے رہے جو پانی ڈالا تھا پیاس ٹماتر ادرک لسن کے پیسٹ میں وہ خوشک ہو چکا ہے اور یہ ساری چیزیں اچھی طرح گل چکی ہیں اب ڈال لیتے ہیں پاورڈر مسالے سب سے پہلے چاہے گا نمک ڈیڑھ ٹی سپون ایک ٹی سپون ہالدی پاورڈر ٹھیک ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ٹھیک ٹی سپال جہلا آدھا کاپ آئیل کا یہاں پہ آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم آئیل استعمال کرتے ہیں اچھی طرح مکس کرتے ہیں آئیل کے بعد ڈالیں گے چکن یہ کن ہے؟ آدھا فیلو آدھا فیلو آدھا فیلو پہنچ ناکو انگیوں کیا ہے آدھا فیلو آدھا فیلو چکن نہیں ہے یہ تین پہو چکن چکن ڈالنے کے بعد ڈال لیتے ہیں دھانیا پاوری سفید زیرہ بھونا کٹا سفید زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر بھی ایک ٹی سپون بھر کے اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور بیس منٹ تک ان ساری چیزوں کو بھون لیتے ہیں چکن کو بھونتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی اس کو پانچ منٹ ہم اور دیں گے تاکہ یہ اور اچھی طرح بھون جائے جو قصر باقی ہے وہ بھی مکمل ہو جائے اس کے بعد جو باقی کی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ایڈ کرنی ہے پچیس منٹ تک ہم نے اس چکن کو پکا لیا ہے بھون لیا ہے اور اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون فریش دھنیا باری کٹا ہوا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں الٹم پلٹم کرتے ہوئے کور کرتے ہیں اور دو منٹ تک مکسید پکا لیتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں کور کر کے پکتے ہوئے دھنیا ڈالنے کے بعد اور اب ہم اس سالن کو چولے سے نیچے اتار لیتے ہیں کڑاہی ہے چکن مسالہ ہے جو بھی ہے تو کڑاہی کو چولے سے نیچے اتار لیتے ہیں اور اب بیگم صاحبہ تیار کر لیتی ہیں روٹی اسی چولے پہ تبی رکھ لیتے ہیں اور تبی پہ روٹیاں پکا لیتے ہیں سالن کو چولے سے نیچے اتار کر رکھ لیتے ہیں اور پکا لیتے ہیں چولے پہ برا چمان ہو چکی ہے اور دوبارہ چولے میں آگ جلاتے ہیں کچھ کوئیلیں باقی ہیں لیکن ان کوئیلوں سے کام نہیں چلے گا دوبارہ آگ جلاتے ہیں اور اس کے بعد بیگم صاحبہ روٹیاں تیار کر لیتی ہیں آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ بیگم صاحبہ کوئی بیلن کوئی چکنہ استعمال نہیں کرتی ہمارے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ ہاتھوں سے ہی کام چلاتی ہیں ہاتھوں سے ہی روٹی کو بیل لیتی ہیں اور اس کے بعد پکا لیتی ہیں موسم کافی حق تک بدل چکا ہے تو اب چولے میں آگ جلانا پہلے سے کافی آسان ہو چکا ہے سردی کے موسم میں یہ بہت مشکل تھا پہلے گندے ہوئے آٹے کے پیڑے تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ان پیڑوں کو ہاتھوں کی مدد سے بیلتے ہوئے روٹیاں بنا لیں گے چولے میں اتنی آگ جل چکی ہے کہ توی محترمہ بھی گرم ہو چکی ہے اور اب بنے ہوئے پیڑوں کو ہاتھوں کی مدد سے بیلتے ہوئے روٹی کی شکل دے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پھیلی ہوئی روٹی کو تب ہی پہ ڈالیں گے اچھا آپ میں سے کچھ لوگ کچھ بہنیں کہتی تھی کہ آپ روٹی کو جلاتے کیوں ہیں تو یہ تب ہی پہ جو روٹی پکائی جاتی ہے اس کو اسی طرح سینک کر پکایا جاتا ہے یہ جس چیز پہ روٹی سینکی جاتی ہے اس کو سیک نہ کہتے ہیں روٹیاں بھی پک چکی ہیں اور اب کھانا ہم سرو کرتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور جو اس ویڈیو کی جان اس گھر کے مالک ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اور ان کے آگے بھی کھانا سرو کرتے ہیں ملواتے ہیں ملواتے ہیں جویسی یعنی جویسی یعنی جویسی یعنی جویسی یعنی فکر سبزی کڑھی سبزی کڑھی چھوکنا کھا لیں جو سبزی پارا کمولیا کہ گنا لنا آگا سابزی کڑھی صاحب、 یا صاحب یا مازم آنفید مازم آنف déjà مازم آنف یا مازم آنف بھرن مازم آنف یا یا مازم آنف یا یا آج پالا کی موڑیاں بڑیاں آج پالا کی موڑیاں بڑیاں سنیاں یا کول یا کول میں موڑیاں یا پالا کی موڑیاں کی موڑیاں ہی موڑیاں کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور یہ ہمارے ابباجی حضور ہیں جن کو ہم نے آپ سے ملوانے کا وعدہ کیا تھا تو انشاءاللہ دب شب آنے والے دنوں میں ہوتی رہے گی تو آج کی ویڈیو کا بس یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے فریش ویڈیو میں تب تب ہم سب کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں رب سونے کے حوالے رب راکھا اللہ حافظ